اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ آپ کو پھر سے میرے چینل پر خوش آمدید یہ ہے چینلیس ٹیپنگ آرنینٹس تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کا موضوع ہے ہم چلان ریفنڈ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹام جاری ہو گیا پنجاب بینک سے تو اس کو ہم ریفنڈ کیسے کر سکتے ہیں اس میں تین سے چار صورتوں میں آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں ایک تو اگر آپ کو اس ٹیڈ کی ضرورت نہیں ہے تو ویڈن منتھ آپ اپنا ریفنڈ کر سکتے ہیں ویڈن ائر بھی کر سکتے ہیں اگر دو سال بھی گزر گئے ہیں آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں تو دوسری بات اگر آپ کا نیم گلت ہو گیا ہے آئی ڈی کار نمبر گلت ہو گیا کچھ بھی ادر ریزن ہے تو ریزن آپ لکھ کے اپنا سٹام ریفنڈ کر سکتے ہیں 10% چارجز بینک کٹ کرتا ہے تو باقی اماؤنٹ آپ کے ٹوٹلی ریفنڈ ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے ریفنڈ اپلیکیشن کیسے خود سے اپلائی کرنی ہے آپ کو کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے میری ویڈیو کو گھر سے دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے نظر آ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ میں نے ای سٹیمپنگ پنجاب کا اپلیکیشن اوپن کی ہوئی ہے ویب سائٹ تو آپ نے تھوڑا سا دھون جا کے دیکھنا ہے کہ جنریل ریفنڈ اپلیکیشن لکھا ہوگا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ایک دی کرنا ہے یہاں پہ دو صورتوں میں آپ اپنا چلان کو تلاش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ریفنڈ اپلیکیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس اگر چلان نمبر ہے چلان مین اگر آپ کا اپنے آن لائن چلان اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس ایسا چلان ایشو ہوا ہوگا جو پیڈ ہوگا ٹھیک ہے ویڈاوڈ پیڈ نہیں جو پیڈ ہوگا اس کے اوپر یہ رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو یہ چلان نمبر ہے اس چلان سے آپ اس کو کپی کر کے یہاں پہ پیش کر کے آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس صورت میں بھی آپ کا چلان ریفنڈ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس یہ سٹام پیپر ہے تو آپ یہاں سے یہ دیکھئے رائٹ سائٹ پہ بھی یہ ایس چلان نمبر ہے ٹھیک ہے ایس چلان نمبر پہ یہ لکھنے کے لئے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کرنے کے بعد آپ کو نیا اپشن اوپن ہو جائے گا میں نے ایس ٹام نمبر جواب کو بتایا ہے جو جو کہ یہ والا ہے میں یہاں سے سرچ کروں گا اگر مجھے یہاں سے تلاش نہ ہو تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا دا ہے پیٹ تھو چلان ٹھیک ہے یہ چلان نمبر ہے اس سے بھی ہم اپنا ریفنڈ اپلیکیشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ہم نے پانس سور پہ ریفنڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہزارہ ڈیوٹیز ہے ڈیوٹی ہے تو آپ وہ بھی ریفنڈ کر سکتے ہیں بارہ سو ہے جتنی بھی آپ نے چلان پے کر کے یہ سٹام جاری کروایا وہ ریفنڈ ہو جاتی ہے دس پرسنٹ کٹوتی کے ساتھ ٹھیک ہے بینک دس پرسنٹ چارج کرتا ہے تو جتنی بھی رقم ہے میں یہاں سے اپلائے کروں گا یہ چلان نمبر یہ اس ٹام نمبر لکھا ہوا ہے میں نے اسے کپی کر لیا تھا تو میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا سرچ کریں گے تو یہ ہمارے پاس سٹام ڈیوٹی اپلائے اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ ہم نام دیکھتے ہیں کس کا لکھا ہوا تھا میں نے جو فیس پیک کی ہوئی تھی میں نے پان سو سٹام ڈیوٹی پیک کی تھی اور کمپیریزن فیس سو روپیا پیک کی ہوئی تھی پچیس فر بھی دوزار اکیس میں مین کے دو سال پہلے میں نے یہ سٹام ڈیوٹی کریدا ہوا تھا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں اس کا ریکارڈ بالکل کمپیوٹر سے انیل کرنا چاہ رہا ہوں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تاکہ میں محفوظ رہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا ایکشن پہ اور بائی نیم میں نیچے جا کے دیکھوں گا کس نام سے ریاست علی محمد صالح ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ نام کیا لکھاو ہے ریاست علی ٹھیک ہے دوسرا ہے جی صداقش ازاد یہ صداقش ازاد لکھاو ہے ٹھیک ہے یہ نام تو مجھے بالکل ٹھیک ہے تو یہی نام کی ڈیوٹی میں نے اپنی ریفانڈ کرنی ہے آپ نے بقاعدہ اچھے سے دیکھ لینا ہے تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ پرشانی نہ ہو کہ آپ کسی اور کسی نام ڈیوٹی نہ ریفانڈ کر لیں تاکہ اس کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہے تو سب سے پہلے اپنے نام اور سپیلنگ ویرہ لازمی دیکھ لینا ہے اور نیچے جا کے آپ نے نیکسٹ آفشن پر کلک کرنے کلیو نوٹ اور ریپورٹ کلیر کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ آپ خود سے سٹام ڈیوٹی ریفانڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کسی کو اٹار نہیں دی ہو یا سکسیشن ہے تو سکسیشن میں یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی نادرہ کی طرف سے ایک سکسیشن جاری ہوتا ہے کہ آپ نے گارڈین کی سے سیلیکٹ کیا ہوئے تو یہ گارڈین نادرہ یا حضرات یہ جاری کرتے ہیں تو جس میں گارڈین کلک ہوتا ہے تو گارڈین میں اگر آپ کا کوئی نام ہے جیسے کہ چاچو مامو یا کسی آپ نے ادھر پرسن کو گارڈین رکھا ہوئے یا پرسن کو دی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ نام لکھ کے اس کا بھی ریفنڈ کر سکتے ہیں تب ہی بھی ریفنڈ ہو جاتا ہے میں حوث اپلائے کرنا چاہتا تو میں اپنا ہی نام لکھوں گا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے اپنا درست لکھنا ہے کیونکہ آئی ڈی کارڈ کافی سے لگتی ہے ساتھ فادر نیم اپنا لکھیں فون نمبر کریکٹ لکھنا ہے اپنا ڈریس مکمل لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے میں صرف آپ کو یہ سیمپل کے طور پر یہ چیزیں لکھ کے دے رہا ہوں آپ نے کاؤنڈ نمبر لکھنا ہے یہ میں نے آرریڈی چیزیں بک کی ہوئی تھی تو یہ سیمپل کے طور پر اپنا اپنے کاؤنڈ نمبر جو بھی بینک نیم بینک نیم لکھے اکاؤنڈ ٹیٹل کے کرنٹ ہے سیونگ ہے یا جو بھی آپ کا ٹیٹل ہے آپ یہاں پہ لکھ کے نیکسٹ کریں اکاؤنڈ نمبر پہ آئیں گے اکاؤنڈ نمبر آپ نے آئی بی این کے علاوہ لکھنا ہے کیونکہ یہ اگر آئی بی این لکھیں گے تو یہ وائلٹ دے جائے ناوٹ وائلٹ دے جائے گا ٹھیک ہے آپ نے آئی بی این کے علاوہ لکھنا ہے تاکہ یہ وائلٹ دے اس کے بعد آپ ریپری پیئر چیک اور ووچر ٹھیک ہے ووچر آپ کون وصول کرنا چاہتا ہے اپنے ٹارنی پہ آپ نے وہاں پہ سیلپ ڈیوٹی جس نے پیڈ کی ہے وہ بھی وصول کر سکتا ہے ریاست ستالی نے ٹھیک ہے جس سٹام ڈیوٹی ستالی نے پیڈ کی ہے تو وہ بھی وصول کر سکتا ہے اگر آپ خود سے لینا چاہتے ہیں سیلپ پہ کہ میں اگر اپلیکیشن اپلائی کر رہوں تو میں بھی وصول کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ریفانڈ ریزن ٹھیک ہے ہم نے آج اپلائی کرنا ہے تو آج کی ریٹ لکھنے کے بعد آج کہ آپ کس ریزن کے تحت اپنا یہ ریفانڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے مختار عام لینا تھا اس میں بارہ سو پچیس پے ہوتے ہیں تو ہم نے مختار خاص پے کر پانس سو پے کر دیا تو لہٰذا ہم ریفانڈ کر کے ہم الگ سے چلان لینا چاہتے ہیں تو ریفانڈ کرنے کے لیے آپ پہ کلک کرنا پڑے گا اگر رونگ نیم ہے تو یہاں پہ کلک کریے رونگ آئی ڈی کار نمبر ہے یہاں پہ کلئے ادھر ریزن ہے کوئی بھی ایسا ریزن جو آپ کی نظر بے ہے کہ میں اس وجہ سے یہ چلان کو ریفانڈ کرنا چاہتے ہو آپ یہاں پہ ریزن لکھ کے لے سکتے ہیں ریفانڈ اپنا لے سکتے میرا کینسل آف ڈیوٹی دائی میں نے یہ دیڈ مجھے بلکل بھی نہیں چاہیئے تو میری ضرورت نہیں رہی تاکہ میں اس لئے ریفانڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا ریکارڈ بلکل نیل ہو جائے آن لین شو نہ ہو تو میں یہاں پہ کینسل آف ڈیوٹ پہ کلک کروں گا اور نیکسٹ کر دوں گا لو ہمارا چلان بلکل کریئیٹ ہو گیا ہے یہ آپ کنفرمیشن کے لیے لاسٹ آپشن دے رہا کہ آپ یہاں پہ چیک کر لیجئے کوئی مسٹیک ہے تو آپ بیک جا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں چیک کروں گا تو نیم کہہ رہا اپنے چیک کرنے ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور میں سیو کر دینا ٹھیک ہے یہ ہمارا چلان کریئیٹ ہو گیا ٹھیک یہاں پہ کلک کریں گے یہ ہمارا چلان ریفانڈ کے لئے کریئیٹ ہو گیا یہ ریفائل بھی آپ کے پاس آتی ہے اور آپ دیکھ نہیں لینا چاہ رہے تو آپ ریفانڈ اپلیکیشن تو ریفانڈ اپلیکیشن آپ اس کو ریڈ کر لینا گوھر سے آپ نے اپنا اکاؤن نمبر پھر یہاں پہ دوبارہ سے آپ کریئیٹ کر کے سرچ کر کے دوبارہ سپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی مرضی چاہے جتنی بار آپ چاہے مرضی آپ اس کو دوبارہ سپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ریفانڈ اپلیکیشن اپلائی ہو گیا آپ نے سب کچھ ایسی ہی کرنا یہ آفیس والے خود لکھیں گے آپ نے صرف اپنا یہاں پہ لکھنا اور یہاں پہ ایک سائن کر دینا یہاں پہ یہاں پہ اپنے سائن کر دینا جو چلان لینے جا رہے جو اماؤنٹ لینے جا رہے ٹھیک ہے میں اپلائی کر رہا ہوں اپلیک ایم تو میں ہی اپنا آئی ڈی کار دوں گا اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ آپ نے لگانے ہے وہ ہے کہ کہتے ہیں آپ نے لگانا ہے آئی ڈی کار اس کے بعد اگر تو آپ کا چلان ایشو ہے تو آپ نے چلان لگا دینا ہے اگر آپ کا وید سٹام پیپر بھی ایشو ہو گئے تو آپ نے وید سٹام پیپر اپنا لگانا ہے جو آپ کا آن لین جاری ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ ری فن لگانی ہے ان سب ڈاکومنٹ کی کافیز لگا لینی ہے ٹھیک ہے یہ سب کافیز لگانی ہے اور یہ چیزیں یہ چیزیں اریجنل بھی آپ نے لگانی یہ اپلیکیشن ویسی لگے گی اور سب ڈاکومنٹ کی کافیز بھی لگا لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ لے کے آپ نے اپنے متعلقہ بینک میں چلے جانا ہے پنجاب میں ٹھیک ہے ادھر بینک میں جانا پنجاب میں جانا وہاں پر اپلائے کرنا ہے ایر ویق میں آپ کو وچر آپ کے بینک میں یا آپ کے بینک میں امان ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کو بینک وچر ایشو ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ایشو ہوگا اور اپنی اکاؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ لینا آپ کے اکاؤنٹ میں رقم آج بس اتنا ہی ورک ہے آپ کو کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہو سے اپلائے کریں تو یہ بہت ہی آسان ہے آج کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ زیادہ لائک کر کر یے اور بیل ارکان پر کلک کر رہے تاں کہ آپ آنے والی ویڈیو جو جلدی سے نظر آ سکے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ